خوش آمدید بھی کہتی ہوں مجھے آپ سب پہ بے انتہا فخر ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا جذبہ خیبر پختونخوا کی سوشل میڈیا ٹیم میں ہے جو میں اس کو سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتی ہوں لیکن جب میرے خیبر پختونخوا میں کوئی جلسہ ہوتا ہے یا رالی ہوتی ہے وہاں پر میں اپنے جو ایس ایم ٹی میمبرز کو دیکھتی ہوں تو مجھے آپ سب پر بے انتہا فخر ہوتا ہے میں آپ سب کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں میں آپ سب کے جذبے کو آپ سب کی حمد کو آپ سب کی اپنے وطن سے اپنی جماعت سے اپنی لیڈرشپ سے محبت کو اور آپ سب کی کمیٹمنٹ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتی ہوں بڑی مہربانی بہت مہربانی اچھا ابھی مجھے نہ بہت ضروری باتیں کرنی ہے میرے میرا وطن جو ہے اس وقت بہت مشکل میں اور ہم سب محبے وطن پاکستانی ہیں تو مجھے آپ سے بہت ضروری باتیں کرنی ہے آج تو نعرے بازی ہم انشاءاللہ تعالی میری جو آپ سے گفتگو ہے اس کے بعد کریں گے آپ لوگ خاموشی سے پورے غور سے دھیان سے میری بات سنوگے وعدہ تو پھر میں آپ کے ساتھ بعد میں مل کے آپ کے ساتھ ایک وکر کی طرح میں آپ کے ساتھ نعرے لگاؤں گی انشاءاللہ اور آپ کی بھی سنوں گی لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے آج آپ کو یہاں پر دعوت کیوں دی آپ لوگوں کے لیے اتنی دور سے کوئی ثوابی سے آیا ہے کوئی کہیں سے آیا ہے آنا بہت مشکل تھا لیکن میرا خیال ہے چند گھنٹے کے نوٹس میں آپ لوگ سب آئے اور مجھے پتا چلا کہ اور بھی بہت لوگ ہیں جو آنا چاہتے تھے لیکن میرے پاس مری میں اتنی بڑی کوئی جگہ نہیں تھی حکومت کی کوئی فسیلٹی میں استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی تو تیمینہ دولتانہ صاحبہ کو ہم سب شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو یہ جگہ ہے یہ ہمیں دی اور خود آئیں رات کو جب ان سے بات ہوئی تو خود آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے اپنے بچے ہیں تو میں آؤں گی اور میں خود ان کی ہوسٹ بنوں گی تو ایک دفعہ ان کا بھی شکریہ دا کریں دیکھیں آج جس قسم کے حالات سے پاکستان دو چار ہے اس میں جو ہماری پاکستانیت ہے نا ہماری حب البطنی ہماری پاکستانیت کتائی نظر اس سے کہ ہم کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا کس سیاسی نظریے کے پیروکار ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جو پاکستانیت ہے وہ آج ہم سب کو آواز دے رہی ہے ہمارا ملک آج سب کو آواز دے رہا ہے اس ملک کو پچھلے کئی سال میں اتنے زخم لگے ہیں اتنے زخم لگے ہیں چاہے وہ معیشت کے اوپر جو کاری ضربیں لگی ہیں اور آج معیشت کا یہ حال میں آپ کو بتاؤں کہ معیشت کا میں نے پہلے بھی یہ بات اپنی تقاریر میں کہی کہ جب ہم حکومت سے باہر تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت آئی سی او میں ہے پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ اروج پہ ہے غریب کے پاس روٹی نہیں ہے غریب کے پاس آٹا چینی نہیں ہے مریض کے پاس دوائی نہیں ہے اور وہ حکومت اتنی بے حص حکومت تھی کہ چار سال انہوں نے سوائے انتقام کے یا سرکاری وسائل اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے انہوں کچھ بھی نہیں کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اچھا بھلا دو ہزار سترہ اٹھارہ کا ترقی کرتا ہوا پاکستان آج ہر شعبے میں تنزلی کا شکار ہے اور اس کے اندر میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت وینٹی لیٹر پہ ہے تو میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اس بات میں زیرو پرسنٹ اگزاجریشن ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ امران خان کر کے چلا گیا تھا تیس روپے لیٹر پیٹرل ڈیزل بڑھانے کا اور آئی ایم ایف کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ کر چلا گیا سٹیٹ بینک کو یہ پہلے یہ کہتے ہیں نا ان کے خلاف سازش ہوئی عالمی اس سے بڑی پاکستان کے خلاف سازش کبھی کسی نے نہیں کی جو امران خان کر کے گیا آئی ایم ایف کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ کے چلا گیا اور یہاں تک کہ کبھی کسی پچھتر سال میں پاکستان میں کسی ڈکٹیٹر کی حکومت میں بھی یہ بدنما داغ کسی حکومت پر نہیں لگا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو گروی رکھ گیا امران خان آئی ایم ایف کے پاس اور وہ قانون بنا گیا کہ جو بھی سٹیٹ بینک کرے گا اس کو کوئی عدالت بھی نہیں ہاتھ لگا سکتی تو یہ جو جس کو انگریزی میں لینڈ مائنز کہتے ہیں نا جو یہ جگہ جگہ لینڈ مائنز بچھا گیا ہے تو یہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے اور کروا گھونٹ بھرنا پڑ رہا ہے شہباز شریف صاحب کو کل رات کو میری شہباز شریف صاحب سے میٹنگ ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ اس وقت کیا حالات ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا نا اہل اور نالائک تھا اس کی پرائیورٹیز اتنی غلط تھی کہ پاکستان پاکستان کے تمام وہ دوست ممالک جو کبھی پاکستان کے دوست ممالک کی صف میں کھڑے ہوتے تھے آج سارے دشمنوں کی صف میں یہ اپنی بے وکوفیوں سے دھکیل گیا ہے ایک ملک میں جاتا تھا تو دوسرے ملک کی چگلی اور برائی کرتا تھا دوسرے ملک میں جاتا تھا تو تیسرے ملک کی چگلی اور برائی کرتا تھا اور سعودی عرب جیسے پاکستان کے دیرینہ دوستوں کے بارے میں اس میں وزیراعظم ہوتے ہوئے جو بد کلامی کی جو برے کلمات اپنی زبان سے ادا کیے وہ ہمارے تمام دوستوں تک پہنچے اور وہ پاکستان سے ناراض تھے یہ وہ پاکستان کے ساتھ یہ لینڈ مائنز پاکستان کے لئے بچھا کے گیا ہے کل پرائیم منسٹر سے جب میں ملی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کل سب نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ لائیو آ رہا تھا جو چائنیز کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا چائنیز بزنس کے گروپ کے ساتھ تو انہوں نے یہ شکایت کی ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ شکایت کی کہ ہم لوگ اتنے مایوس تھے اس عمران خان حکومت کے دور میں اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے پلیز ڈسٹربنس پیدا نہ کریں سیکیورٹی کو میں کہہ رہی ہوں کچھ نہیں کر رہے وہ بچے آرام سے کھڑے ان کو کھڑا رہنے دیں آپ لوگ بھی بیٹا آرام سے دیکھو کتنی ضروری باتیں کہ پورے پاکستان کے بچوں کو اور نوجوانوں کو میں کے پی کے کی ایس ایم ٹی کے تھروں میں ان سے مخاطب ہوں تو انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی چار سال تو ہم بہت مایوسی کے گزارے ہیں شکر کیا آپ لوگ آئے ہیں اور آج وزیراعظم صاحب ترکی جا رہے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ وہ ترکی کیوں جا رہے ہیں وہ ترکی اس لیے جا رہے ہیں کہ ترکی نے جو پچھلے مسلم لیگ نون کے دور میں دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک جو دور تھا اس میں ترکی نے جو بزنس انویسمنٹس کی تھی پاکستان میں جو انہوں نے بہت سارے منصوبے لگائے تھے وہ اتنی بری طرح ان کو کرش کیا گیا حالانکہ وہ کسی کی ذات کا منصوبہ نہیں تھا وہ پاکستان کے فائدے کے لیے وہ انویسمنٹ پاکستان میں آئی تھی وہ پاکستان کی مدد کر رہے تھے فر انسٹنس آپ لے لے لہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو کہ ترکی لوگ چلا رہے تھے آپ جانتے ہیں کہ امران خان حکومت نے ان کو اپنی حکومت آنے کے بعد نہ صرف اس کو بند کیا لہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو بلکہ ترکی لوگوں کو اٹھا کر انہوں نے کمروں میں بند کر کے فیزیکلی مارا ان کو تو وہ سب وہ سب بزنس کمیونٹی جو ہے جس کے سارے پروجیکس پاکستان کی جو حق میں تھے پاکستان میں وہ تو تاتل کا شکار تھے وہ ختم ہو گئے تھے اور ٹرکی کے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ سب ناراض تھے تو شہباز شریف صاحب آج امران خان نے جو تباہی کی تھی اس کا ازالہ کرنے اور وہ جو بزنس وینچرز تھے جو انویسمنٹس تھیں ان کو دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے آج ٹرکی جا رہے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ آج کتنا عجیب وقت ہے پاکستان کے اوپر کتنا کروشل وقت ہے پاکستان کے اوپر کہ کہہ رہا ہے کہ یہ جہاد ہے اس جہاد میں نکلو میں پورے وسوق کے ساتھ یہ بات جو آپ کو معلوم ہے میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فساد یہ جہاد نہیں ہے یہ فساد ہے اور اس فساد کو روکنا این جہاد ہے آپ دیکھیں کہ اس نے خود کل ایک انٹرویو میں اطراف جرم کیا کہ میرے لوگ مسلح تھے لانگ مارچ میں جس کو انہوں نے سوری یہ بند ہو گیا اس کو دیکھیں چلیں چل پڑا اس نے کل اپنے انٹرویو میں یہ طراف جرم کیا اللہ تعالی انسان کے موں سے چیزیں نکلواتا ہے کہ اس نے یہ تو مجھے پتا ہے کہ اس کی چہرے سے ویزبل ہے کہ جب سے اس کا لانگ مارچ تاریخی ناکامی سے دوچار ہوا ہے تو اس کے چہرے پہ پریشانی کے بھی آثار ہیں ان کی جماعت میں بھی لڑائی ہے اور وہ خود عمران خان کی اس پالیسی سے تنگ ہیں تو اسی فرسٹریشن میں جبکہ میں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ ایسی حالت میں کبھی بھی میڈیا کے سامنے ہی نہیں آتے نیند کی دوائی کھا کے سو جاتے ہیں گھر میں لیکن انہوں نے سوچا کہ میں ڈیمج کنٹرول کروں تو اسی ڈیمج کنٹرول میں ان کے موں سے کل نکل گیا یہ طراف جرم اس نے کر لیا کہ میرے لوگ مسلح تھے میرے لوگوں کے پاس ہتھیار تھے تو حکومت پاکستان وزیراعظم پاکستان اور ہمارا انٹیریر منسٹر رانا سناولہ جب یہ لانگ مارچ آ رہا تھا تو کیا کہہ رہے تھے وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس انٹیل رپورٹس ہیں کہ یہ مسلح لوگ لے کر جتھے لے کر وفاق پہ حملہ آور پاکستان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور لہور میں جس دن لانگ مارچ ہونا تھا اسی دن لہور کے ایک ان کے بہت اہم آفس ہولڈر زبیر نیازی کیا نام ہے اس کا اس کے گھر سے اتنا زیادہ اسلحہ نکلا کہ لگ رہا تھا کہ وہ لوگ کسی جنگ پہ جا رہے ہیں اور کل اس نے خود اعتراف کیا کہ ہاں میرے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کے پاس یہ اسلحہ تھا تو آپ کس نیت سے وفاق کے اوپر حملہ آور ہونے آ رہے تھے کوئی ان کے پاس اب یہ جواز نہیں رہ گیا کہ یہ کہیں کہ لانگ مارچ ہماری سیاسی ایکٹیوٹی ہے ہمارا جمہوری حق ہے یا ہمارا پر امن اتجاج ہے مجھے یہ بتائیں کہ پر امن اتجاج آج ہمارا پر امن جلسہ ہے اس میں کتنے لوگوں کے پاس ہتھیار ہیں میرے کتنے جلسے ہوئے ماشاء اللہ بیٹا ایک منٹ میرے اتنے جلسے ہوئے کسی ایک کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں تھا کیونکہ ہمارا مقصد شر پھیلانا نہیں ہے ہمارا مقصد فتنہ پھیلانا نہیں ہے ہمارا مقصد فساد پھیلانا نہیں ہے تو یہ جو ان کا فساد تھا نا جو نکاب تھا ان کے چہرے پہ کہ ہمارا جمہوری حق ہے ہم تو پر امن وہ پر امن جو ہے نا وہ پرتشدد تحریک میں بدل چکا ہے اور میں خیبر پختونخواہ کے وزیرعالہ انہوں نے کل یہ بیان دیا ٹی وی پر پورے پاکستان نے دیکھا کہ میں خیبر پختونخواہ کی فورس کو استعمال کروں گا اس کا مطلب جانتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خیبر پختونخواہ کو استعمال کر کے پاکستان پر حملہ آور ہو جاؤں گا میں خیبر پختونخواہ کے وسائل کو استعمال کر کے پاکستان اور وفاق پر حملہ کروں گا مجھے ذرا بتانا اگر یہی بیان حمزہ شہباز شریف جو وزیرعالہ پنجاب ہے اس نے دیا ہوتا کہ میں پنجاب کی فورس کو استعمال کر کے وفاق پر حملہ آور ہو جاؤں گا یا کسی اور صوبے پر خدا نخواستہ حملہ آور ہو جاؤں گا یا یہی بیان اگر جو سندھ کے وزیرعالہ ہیں مراد علی شاہ صاحب اگر انہوں نے یہ دیا ہوتا کہ میں اپنی فورس کو استعمال کروں گا سندھ کی فورس کو یہ بیان کوئی اور نہیں دے گا کیونکہ جتنی بھی سیاسی جماتے ہیں سب محبے وطن سیاسی جماتے ہیں آپس میں اختلافات سب کے ہیں اور ہوتے بھی ہیں سیاسی اختلافات کس جماعت کے نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے بھی ہیں لیکن جہاں پاکستان کی بات آتی ہے پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے خب الوطنی کی بات آتی ہے تو پورا پاکستان ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے پاکستان کے سبز اور سفید جھنڈے کے سائے کے نیچے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخواہ کے جو غیور عوام ہیں خیبر پختونخواہ کے جو غیور پختون ہیں جن کی صدیوں پرانی روایات ہیں انہوں نے ہم سے بھی پہلے عمران کے عزائم کو سمجھ لیا اسی لیے کیونکہ میں خیبر پختونخواہ سے آج بات کر رہی ہوں تو اسی لیے انہوں نے عمران کے لانگ مارچ میں حصہ نہ لے کر اس کو ناکام بنایا سب سے پہلے پختونوں نے میرے غیور پختون بھائیوں نے بہنوں نے بزرگوں نے عمران کے مقروع عزائم کو پہچانا لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئے کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے وہ بچے شہید ہوئے عمران کی اقتدار کی حوص کی بھینٹ چڑھے تو میں نے مردان میں بھی جو فیملی جس کے بچے شہید ہوئے میں نے ان کے ساتھ بھی اظہار تازیت کیا اور لہور میں بھی اگر پی ٹی آئے کا میں نے سنا ہے کہ کوئی کارکن شہید ہوئے میں ان کی فیملی سے بھی ایک بار پھر تازیت بھی کرتی ہوں ان کے لیے دعا گاؤں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے درجات بلند کرے لیکن مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ ایک شخص نے جس نے اپنی کرسی کی خاطر پختونوں کے بچوں کو کیوں مروایا کیوں کہ اس نے ان پختونوں کے بچوں کو اس جنگ میں جو کہ ذاتی جنگ ہے فساد ہے انتشار ہے اس میں جھونکا کیا قصور تھا ان بچوں کا کہاں ہیں عمران خان کے اپنے بیٹے جہاد تو اگر جہاد ہے تو جہاد تو آپ پہ بھی فرض ہے مجھ پہ بھی فرض ہے پاکستان کے ہر مسلمان پر فرض ہے تو جہاد تو ہر مسلمان پر فرض ہے تو اس کے بچے بھی مسلمان ہیں ذرا آئیں جہاد میں تمام جو فرنٹ لائن ہے جہادیوں کی اس میں کھڑے ہوں لوگوں کے بچے اور عمران کے بچوں میں فرق ہے کیا فرق ہے ان میں کہ وہ عمران خان کے بچے اور یہ غریب عوام کے بچے یہ پختونوں کے بچے اور پھر کیا فرق ہے ایک دہشتگرد میں اور عمران خان میں دہشتگرد بھی اسی طرح حملہ آور ہوتے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ پاکستان پر وفاق پر ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑاتے ہیں کل جو خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا نے بیان دیا ہے وہ ایک صوبے کو وفاق سے لڑانا اور ایک صوبے کو دوسرے صوبوں سے لڑانے کی بڑی گھناؤنی قسم کی سازش ہے کہ میرا اگر اقتدار نہیں رہا تو میں ہر جگہ آگ لگا دوں گا نہ اس میں میری کوئی پاکستانیت ہے نہ پھر اس میں مجھے کسی کا کوئی خیال ہے تو یہ تو ایک یہ ازائم صرف اور صرف ایک دہشتگرد کے ہوتے ہیں تو کیا فرق ہے عمران خان میں اور دہشتگرد میں تو میں آج سارے قانون اور آئین نافذ کرنے والے اداروں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا ایسے دہشتگرد کو جو کھلے عام اپنی دہشتگردی کا اطراف کر رہے ہیں کیا اس کو کھلی چھٹی ملے گی رد الفساد جب ہم نے لڑی تو وہ دہشتگردوں کے خلاف تھی نا وہ ٹیررسٹ بھی سامنے کھڑا کر کے وردی میں ملبوس ہمارے فوجی بھائیوں کو اور ہمارے پولیس کے بھائیوں کو اور لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کے سینوں میں گولیاں اتارا کرتے تھے ان کے سروں سے فٹبال کھیلتے تھے تو لاہور میں جو کانسٹیبل شہید ہوا جس کی بیوہ جوان اور پانچ چھوٹے چھوٹے بچے جس کے گھر میں میں گئی اس کے سینے میں بھی جب پی ٹی آئے کے لوگوں نے گولیاں اتاری تو کیا فرق ہے ان میں اور دہشتگردوں میں تو اگر آپ نے دہشتگردی کرنی ہے اگر آپ نے فساد کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی پاکستان بھی ایک نیا رد الفساد آپ کے خلاف لانچ کرے گا اور میں میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ جو رد الفساد دہشتگردی کے خلاف لڑا گیا تھا دہشتگردی ابھی بھی اس وقت بھی پاکستان کی پاکٹس میں تھی انہوں نے سیاسی نکاب نہیں اڑا ہوا تھا یہ دہشتگردی یہ جو مسلح تحریک ہے جس کا گینگ لیڈر عمران خان ہے وہ مسلح تحریک اس لیے دہشتگردوں سے زیادہ خطرناک ہے کہ انہوں نے سیاسی جماعت کا نکاب اپنے چہرے پہ چڑھایا ہوا ہے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہاں اگر تم نے دہشتگردی کرنی ہے اگر تم نے فساد کرنا ہے اگر تم نے فتنہ کرنا ہے اگر تم نے انتشار پھیلانا ہے تو اپنا یہ نکاب اپنے چہرے سے سیاسی جماعت کا ہٹا کر آؤ اور پھر ریاست پاکستان سے اپنا مقابلہ کرو دیکھیں گے کون جیتا ہے انشاءاللہ ریاست پاکستان جیتے گی پاکستان جیتے گا انشاءاللہ اور اس مسلح جدو جہد جس کو کہہ رہا ہے یہ جو فساد اور فتنہ اور شر یہ پھیلارہا اس کا مقصد کیا ہے گوگی بچاؤ گوگی پہ ابھی آتی ہوں میں ٹھہر جاؤ اس کا مطلب نہیں کیا ہے سب کچھ فیک ہے گوگی نیک ہے گوگی اتنی بھی نیک نہیں ابھی میں اس پہ بھی آتی ہوں بات یہ کہ یہ کیوں یہ کر رہا ہے جو یہ کر رہا ہے اس کی دو وجوہات ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر اکتوبر نویمبر گزر گیا تو اس نے جو سازش رچائی ہے نا وہ ناکام ہو جائے گی اس کی سازش تھی کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اگلا الیکشن بھی چوری کر لے اور اگلے پانچ سال بھی دھوکے سے دھاندلی سے اپنے نام کر لے وہ وقت اس کو گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے دوسری بات کیا مقصد ہے اس انتشار اور فتنے کا اس کا مقصد امران خان کی ذاتی انا ہے اور انا کو اس لیے ٹھےس پہنچی ہے کہ اس کے اپنے لوگوں نے سیاسی طریقے سے آئینی طریقے سے اس کی حکومت کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے پارلیمنٹ نے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے پاکستان کے عوام نے جن کی نمائندگی ایمین ایز اور ایم پی ایز کرتے ہیں انہوں نے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے اس کی کرسی چلی گئی ہے اس کرسی جانے کی وجہ سے اس کے سر پہ اتنی بری چوٹ لگی ہے کہ اس کو یہ بھی بھول گیا ہے کہ پاکستان کا نقصان کرنے پہ یہ طلا بیٹھا ہے تو اگر ملک کا اتنا ہی احساس تھا اور یہ جو کرسی لینا چاہتا ہے واپس اس کا کیا مقصد ہے کرسی لے کر بھی یہ وہی کرے گا جو پچھلے ساڑھے تین چار سال میں اپنی حکومت میں اس نے کیا آج یہ انسان ایک سیکنڈ اپنی کارکردگی پہ نہیں بول سکتا کیا بولے گا کیا بولے گا کہ میں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کی آئی ایم ایف کے ہاتھ پاکستان کو گروی رکھا ڈالر کو ایک سو پانچ سے میں نے ایک سو نوے پہ پہنچایا آٹے کو میں نے پینتیس روپے سے نوے روپے پہ پہنچایا ابھی عمران خان کی حکومت کا چالیس وانی ہوا اور اسی روپے سے شباز شریف نے آٹا چالیس روپے کلو کر دیا کیا بتائے گا کہ مفتلار چھینہ لوگوں کا عدویات چھینی مریضوں سے آٹا مہنگا کیا چینی مہنگی کی بجلی مہنگی کی آج جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مجھے اتنی تکلیف ہے اس لوڈ شیڈنگ کی بہت گھنٹے ہو رہی ہے مجھے پتا اس بات کا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لوڈ شیڈنگ جو آج ہو رہی ہے پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہے اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا خزانہ جو ہے نا خالی کر کر گیا ہے پیمنٹس نہیں کی ہوئی پاور پلانٹس کی پیسے نہیں ہیں پاکستان کے پاس ٹائم پر انہوں نے آئل نہیں منگوایا تیل نہیں منگوایا پلانٹس بند پڑے ہیں اب حکومت پاکستان شہباز شریف صاحب دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے اور یہ لوڈ شیڈنگ پی ایم ایل این کے اوپر نہیں آ سکتی کیونکہ پورے پاکستان نے دیکھا کہ دو ہزار تیرہ میں جب نواز شریف کو حکومت ملی تو لوڈ شیڈنگ بائیس بائیس گھنٹے پاکستان میں ہو رہی تھی تین سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے جنات کی طرح کام کیا اور نئے پاور پلانٹس لگائے اور لوڈ شیڈنگ کو زیرو پہ لے کر آیا جب ہم آپ کو دو ہزار اٹھارہ کے اندر جب ہم پاکستان سے ہماری حکومت کو جب ختم ہوئی تو ہم پاکستان کو زیرو لوڈ شیڈنگ والا پاکستان دے کر گئے تھے اگر اس وقت اگر وزیراعظم نواز شریف اور اس وقت کے وزیراعلا شہباز شریف اگر لوڈ شیڈنگ کو ٹھیک نہ کرتے تو آج پورے پاکستان میں بائیس نہیں چوبیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی کسی اور جماعت نے پاکستان کی ترقی کے لیے کام نہیں کیا جتنا کام نواز شریف اکیلے نے اور مسلم لیگ نون نے کیا کوئی بھی پاکستان کا منصوبہ اٹھا کے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی مہر ہے تو کیا یہ جس حکومت کو واپس چھیننا چاہتا ہے جس حکومت کے کرسی کی جانے کی اس کو اتنی تکلیف ہے کہ یہ پورے پاکستان میں آگ لگانے پہ تلا ہوا ہے میں آنسلی یہ اس بندر کی طرح ہیں جس کے ہاتھ میں ماچس ہے اور جس کو کھانے کو اگر کچھ نہیں ملا تو وہ تیار ہے کہ پورے پاکستان کو آگ لگا دے گا اپنے اردگرد آگ لگا دے گا اس کی مثال آج وہی ہے تو میں پاکستان کی حکومت تم آج حاصل کر بھی لو تو تم نے پاکستان کے ساتھ وہی کرنا ہے جو پچھلے چار سال میں کیے اپنے علاوہ ہر کسی کو جیل میں ڈال دیا ہر کسی سے بدلہ لیا ہر کسی سے انتقام لیا اور پاکستان کے مسائل سے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے مسائل سے یہ بے خبر رہا اس کو بے خبری نہیں کہتے اس کو بے ہسی کہتے ہیں ہر ڈھرام تو وہ ہوتا ہے نا جس کو کام کرنا آتا ہوں لیکن سست ہو یہ سست بھی ہے اور اس کو کام بھی کرنا نہیں آتا الٹا کام کرنا آتا ہے سیدھا کام کرنا نہیں آتا نواز شریف نواز شریف بعد میں بعد میں تو میں اور آج آپ دیکھیں اس کی ذہنی حالت جو ایٹم بوم نواز شریف نے پاکستان کی سالمیت اور حفاظت کے لیے بنایا تھا آج یہ بندہ اتنا اس کا دماغ پھر گیا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اس سے تو اچھا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایٹم بوم گرا دو وہ ایٹم بوم پاکستان کے دشمنوں کے لیے تھا وہ پاکستان کی طلف میلی نظر اٹھا کے دیکھنے والوں کے لیے تھا وہ پاکستانیوں کے لیے نہیں تھا اور پھر آوازیں دیتا رہا اسٹیبلشمنٹ کو کہ مجھے بچا لو مجھے بچا لو کبھی زرداری صاحب کے پاؤں میں بیڑھیا جتنا مرضی تم انکار کرو پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ایک یا دو راتیں پہلے اس نے زرداری صاحب کے پاس بندے بھیجے اور ان کو کہا کہ زرداری صاحب کو کہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا حصہ نہ بنے تو میں زرداری صاحب کے ساتھ مل کے چلوں گا زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں اس کا وقت تب گزر گیا it's too late اور یہ it's impossible اس نے پوری کوشش کی جن کو دن میں three stooges کہتا تھا دن میں گالی نکالتا تھا دن میں کہتا تھا کہ یہ مورے ہیں یہ انٹرنیشنل سازش کے مورے ہیں انہوں نے امریکہ کے یہ stooges ہیں رات کو اسی زرداری صاحب کے پاؤں پکڑتا تھا یہ ہے اس کی اصل حقیقت اور اس کے بعد جب اس کو نظر آ گیا کہ اس کا لانگ مارچ تو نہ کام ہونے جا رہا ہے کیونکہ لانگ مارچ کے لیے build up کی ضرورت ہوتی ہے عوام کے اندر جوش و جذبے کی ضرورت ہوتی ہے عوام کے جو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو نظر آ گیا تھا دو دن پہلے کہ عوام کے اندر نہ کوئی جوش ہے نہ جذبہ ہے خیبر پختونخواہ کے تمام تر وسائل اس نے خرچ کر کے میں خیبر پختونخواہ کی عوام سے دوبارہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ جو ہیلیکاپٹر جس پر یہ لینڈ کیا تھا انقلاب کے اندر وہ ہیلیکاپٹر خیبر پختونخواہ کے عوام کا تھا وہ فراغوگی کا نہیں تھا جو وسائل انہوں نے سرکاری گاڑیاں جس طرح استعمال کی سرکاری ٹینٹ استعمال کی یہاں تک کہ جو وفاق پہ حملہ آور ہونے کے لیے جو جتھا یہ لے کر آئے تھے اس میں جو آنسو گیس کے شیل شامل تھے وہ بھی خیبر پختونخواہ سے چُرائے ہوئے تھے کیا یہ خیبر پختونخواہ کے اوپر نہیں لگنا چاہیئے تھا پیسہ ان کے عوام کے اوپر اور آج آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخواہ میں آج آٹے کا بہران ہے اور وہاں پر یہ جو کہتا تھا کہ امریکہ کو میں نے للکارا ہے امریکہ جو ہے وہ مجھ سے ڈرتا ہے میں اتنا بڑا لیڈر ہوں امریکہ کو للکارنے والا لیڈر آج گرفتاری کے در سے پشاور کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ دیکھو سن لے نا سن لے اور یہ آج اس میں وہاں پر چھپ کے بیٹھا ہے اور خیبر پختونخواہ کا وزیر اعلی وفاق پہ حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے ہے وہاں پر کسی کو خیال پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن خیال نہیں آرہا کہ عوام کو آٹا چاہیے عوام کو روٹی چاہیے کیونکہ اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے پہلے یہ آوازیں دیتا رہا اسٹیبلشمنٹ کو وہاں سے آواز نہیں آئی جس نمبر پہ یہ کالز کر رہا تھا وہ نمبر تو بدل گیا تھا اور باقی کے لوگوں نے اگر سبق سیکھا اور انہوں نے اپنے آئینی اور قانونی رول تک اپنے آپ کو محدود کرنے کی انہوں نے ایک فیصلہ کیا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اب وہاں سے بھی میری مدد کے لیے کوئی نہیں آرہا یہ ان کو پکارتا رہا پھر ان کو پہلے پکارتا رہا مدد کے لیے جب وہ مدد کو نہیں آئے انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر اس نے ان کو دھمکانا شروع کر دیا ان کو کہتا ہے میر جعفر میر صادق اس کی پوری زندگی موسن کشی سے بھری پڑی ہے ادھر سے شروع ہو جائیں ماجد خان سے لے کے علیم خان تک اس نے ہر اس شخص کو دسا جس شخص نے اس کے اوپر احسان کی اور آج یہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ اس کے موسن تھے ان کو میر جعفر اور میر صادق کہہ کے بلا رہے ہیں جب وہاں سے انکار ہوا تو یہ اب ادلیہ کو آوازیں دے رہا ہے ادلیہ کو اپنی ناکام اور جو کیا کہتے ہیں فتنہ پرس سیاست میں ادلیہ کو گسیٹ رہا ہے کل میں نے ٹی وی میں دیکھا تو ادلیہ سے اس طرح مخاطب تھا جس طرح ادلیہ کو حکم دے رہا ہے سپریم کورٹ کو حکم دے رہا ہے دوسرے لفظوں میں سپریم کورٹ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ہر جگہ سے نہ ہو گئی ہے عوام نے بھی مجھے مسترد کر دیا اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہ ہو گئی سیاسی جماعتوں نے بھی مجھے نہ کر دی تو اب ایک ادلیہ اور سپریم کورٹ بچتے آئیں اور میری جان بچائیں اور میرا لانگ مارچ کرائیں تو میں ادلیہ سے بھی بہت عدب سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں میں ادلیہ کو ڈکٹیٹ نہ کر سکتی ہوں نہ کروں گی محترم ادارہ ہے پاکستان کا ادارہ ہے تو میں ادلیہ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس کی گندی اور انتشاری سیاست کا حصہ مت بنے یہ ادلیہ کے چند ججز کو بھی ساکب نصار بنانے کا ارادہ لے کے نکلا ہوئے ہیں ساکب نصار کا سوائے کیونکہ ساکب نصار صاحب نے اتنے ظالمانہ فیصلے کیے اور اتنے یکترفہ فیصلے کیے کہ اب سوائے امران خان کے ساکب نصار صاحب کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے تو یہ اب ادلیہ میں بھی ایک ساکب نصار ڈھونڈ رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی اس نمبر کو ڈھونڈ رہا ہے جو نمبر بند ہو گیا ہے تو اپنی جو بندوق ہے نا جو تم نے تانی ہوئی ہے پاکستان کے آئین کی طرف پاکستان کے قانون کی طرف پاکستان کی سیاست کی طرف پاکستان کی ترقی کی طرف پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کی طرف اس گندی بندوق کو ادلیہ کے کندوں پر رکھے چلانے کی کوشش مت کرو ادلیہ کو اپنی سیاست سے دور رہنے دو ادلیہ کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آج ہی ان کو اگر استعمال کرے گا تو کل یہ اسی ادلیہ کو گلی چوکوں چراؤں میں گالی نکالے گا یہ اس کا ٹریک ریکرڈ ہے اور پھر آپ بات سنیں جب موں کھولتا ہے تو غلازر تپکتی ہے کیا اس طرح کا میں دوبارہ سے آج یہ بات کہتی ہوں کہ جب تک عمران خان اس سیاست میں ہے پاکستان کو لکھ کے دیتی ہوں جب تک اس کی گہراؤ جلاو کی سیاست کو روکا نہیں جاتا پاکستان ایک انچ بھی ترقی نہیں کر سکتا پاکستان ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اور یہ جو کہتا ہے نا ہمارا تو پر امن مارچ تھا تو میں تو اس لیے وہاں سے بھاگ گیا چلا گیا کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ یہاں لڑائی ہو جائے گی خون ہو جائے گا بھئی اور کتنی لڑائی ہونی تھی پورا اسلام آباد پورا دار الخلافہ پاکستان کے وفاق کی علامت کو آپ نے آگ لگا دی اس کے پیچھے اور کیا بچتا ہے کبھی کسی نے جنگوں میں بھی درختوں کو آگ نہیں لگائی جب درخت جلے تھے تو میرا دل جل رہا تھا جب وہ گرین بیلٹس جل رہی تھی تو میرا دل جل رہا تھا لوگوں کو کہتا تھا میں کتنے عرب درخت لگا رہا ہوں وہ ایک عرب درخت جو تھے وہ سارے خیبر پختونخواہ کے وزیروں کی پاکٹس میں چلے گئے اور عوام کو کہتا تھا ایک عرب درخت لگا رہا ہوں پورے اسلام آباد کے درخت جلا دی ہے گرین بیلٹس جلا دی تو وہ اسلام آباد مسلم لیگ نون کا تو نہیں ہے وہ اسلام آباد حکومت پاکستان کا تو نہیں ہے وہ اسلام آباد بائیس کروڑ عوام کا ہے وہ اسلام آباد حکومت کا نہیں ہے وہ اسلام آباد پاکستان کی امانت ہے اور جب تم نے دیکھا کہ لوگ نہیں آئے تمہیں مسترد کر دیا لوگوں نے تو تم یہ بہانہ بنا کے نکل گئے اور بعد میں آ کے کہتے ہو کہ ایک چھوٹی سی تقریر کر کے تم دوڑ گئے اور بعد میں آ کے لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ میں نے ان کو روکا ہوا تھا کیونکہ وہاں پر آگ اور خون اور فساد ہو جانا تھا اس سے زیادہ فساد اور کیا ہوتا ہے اس کے بعد باقی کیا بچتا ہے پولیس والوں کی سینوں میں تم نے کھڑے ہو کے گولیاں ماری اس کے بعد اور کون سا فساد بچتا ہے تمہارے لوگوں کے گھروں سے اسلاح برامد ہوا اس کے بعد اب کون سا فساد بچتا ہے پورے اسلام آباد میں تم نے آگ لگا دی اس کے بعد اب کیا بچتا ہے لیکن شاباش ہے پاکستان کے عوام کو کہ انہوں نے اس فتنے کو سب سے پہلے پہچانا اور پھر کہتے ہیں کل میں ان کی ایک خاتون رکن ہے ان کا سٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی کہتے ہیں ہمارے لئے راستہ کھولے پھر دیکھیں انقلاب کیسے آتا ہے انقلاب راستے کھلنے سے نہیں آتا انقلاب بند راستوں کو کھول کر اپنا راستہ بنا کے آتا ہے تو اگر یہ یہ کہیں گے ہم نے تو انقلاب لانا تھا لیکن سامنے رانا تھا رانا سناولہ تو تھا رانا سناولہ تو تھا رانا سناولہ رہے گا انشاءاللہ رانا سناولہ اس دھرتی کا بیٹا ہے رانا سناولہ کا فرض ہے کہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو انتشار فتنہ اور فساد سے بچائے تو اگر اگر سن لو نا تیمینانٹی 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 آپ سن رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں حکیم رانا سناولہ رانا سناولہ آج پورے پاکستان کا ہیرو ہے اور جب آپ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہو زیادتی کرتے ہو نائنصافی کرتے ہو تو فیصل آسمان سے آتے ہیں یہ وہی رانا سناولہ تھا نا جس کو تم نے ہیروین کا جھوٹا مقدمہ ڈال کر اس کے اوپر تم نے اس کو بند کیا سلاحوں کے پیچھے وہ یاد ہے نا کہ جان اللہ کو دینی ہے اور آج اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا تو آج وہی رانا سناولہ ان کے آگے پاکستان کے لیے دیوار بن کر ڈٹ کے کھڑا ہے حکیم رانا سناولہ حکیم رانا سناولہ حکیم رانا سناولہ رانے 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 اچھا اب ایک اور بات وہ جو میں کل نواز شریف صاحب کو کہہ رہی تھی میں نے کہا میرے جتنے بھی ماشاءاللہ جلسے ہوئے پچاس ڈگریز میں فورٹی فائیو ڈگریز میں دنیا جس طرح نکلی اور جس طرح انہوں نے ہماری بات سنی ساتھ کھڑے ہوئے آکے عوام تو میں سب کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتی ہوں لیکن میں نے کل میاں صاحب کو ایک بات کہی میں نے کہا کہ کراؤڈ کی طرف سے جتنا رسپانس فرا گوگی کے نام پہ آتا ہے اتنا کسی کے نام پہ نہیں آتا اچھا اب ٹھہر جاؤ اب فرا گوگی کو فرا گوگی کو نیب نے نوٹس بھیجا کہ جواب دو یہ لوٹ مار جو تم نے کی ہے اس کا جواب دو اپنے ذاتی ملازموں کے ناموں پہ اپنے ککس کے نام پہ اپنے نوکروں کے نام پہ تو کل نیب نے کہا کہ فرا گوگی صاحبہ کا جواب آیا ان کے لائر کے ذریعے کہ فرا گوگی صاحبہ تو کوئی پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہے اس لیے وہ اس لیے ان سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھی تو پھر اس کو وزیراعلا پنجاب کے عوضے پہ کس نے بٹھایا تھا پھر اگر وہ پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھی تو کس نے اس کو یہ اختیار دیا تھا کہ کروڑوں روپیہ رشوت لے کر وہ لوگوں کی پوسٹنگ ٹرانسفرز اور تبدیلیاں کرائے کس نے اس کو یہ حق دیا تھا کہ پنجاب کے عوام کا مال بٹور کر وہ سیدھا بنی گالا کی ٹرین پر چڑھائے جو سیدھا اہلیہ مطرمہ کے پاس جاتی ہے اور جو کچھ یہ کر چکے ہیں نا وہ قوم کے سامنے انشاءاللہ ہر چیز آئے گی وہ جو ایک روحانی یونیورسٹی بن رہی تھی اس کے لیے زمین کہاں سے آئی وہ رنگ روڈ کے پاس جو دو سو کنال زمین تھی وہ کہاں سے آئی اور کس نے دی اور کیسے اس میں مال بنایا کس طرح پنجاب کے اور پاکستان کے عوام کے حق پہ فراغوگی نے ڈاکہ ڈالا اور وہ پیسہ کہاں جاتا تھا سیدھا بنی گالا کے محل جاتا تھا اس بھول میں نہ رہنا فراغوگی عمران خان کی اور اس کی پیرنی کی فرنٹ وومن تھی تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب لوٹ مار ہو رہی تھی جب عوام کا حق کھایا جا رہا تھا اس وقت فراغوگی آفیس ہولڈر تھی اب جب جواب دینا پڑا ہے تو پیچھے چھپ گئے ہیں کہ وہ آفیس ہولڈر نہیں تھی مریم نواز کونسی آفیس ہولڈر تھی جس کو نیب نے پکڑا کیا مریم نواز وزیر آزم تھی وزیر آلہ تھی وزیر تھی مشیر تھی کیا تھی صرف اور صرف صرف اور صرف پاکستان کے لیے کھڑی تھی مجھے میرے مجھے میرے باپ کے سامنے یہ بند ہو گیا تھے مائیک ایک منٹ میرا جرم کیا تھا میرا جرم یہ تھا کہ میں نے ظلم اور نائم صافی کے خلاف آواز اٹھائی تھی میں بھی کوئی پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھی تو میں بھی نیب کو بڑے آرام سے یہ کہہ سکتی تھی کہ سوری نیب میں پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھی میں آپ کا جواب نہیں دے سکتی لیکن میں نے ڈٹ کر نائم کے ظلم کا مقابلہ کیا میں نے ساٹھ دن نائم میں ففٹی سیون ڈیز میں نائم میں رہی سولیٹری کنفائنمنٹ چوبیس کھنٹے کمرے میں بند نائم کے مظالم میں نے سہے اڈیالہ میں میں چار مہینے بند رہی جاں میری والدہ کی وفات ہو گئی کورٹ لکپت میں میں اپنے والد کو ملنے گئی ان دنوں میں اپنے والد کی رہائی کے لیے کیونکہ ارشد ملک صاحب کی وہ جج ارشد ملک مرہوم ہے ان کی ایک ان کی گواہی سامنے آئی تھی جس سے یہ دنیا کو پتا چل گیا کہ نواز شریف بے گناہ ہے تو میں اس کی بے گناہی کے لیے اس کی جو کورٹ سے ان کی انصاف کے لیے میں جگہ جگہ جلسے کر رہی تھی تو عمران خان کو تکلیف ہو گئی میں اپنے والد کو کوٹ لکپت جیل ملنے گئی وہاں پر میرے والد کے سامنے انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا اور جس مقدمے میں گرفتار کیا جس انویسٹیگیشن کے لیے مجھے گرفتار کیا آپ جانتے کہ دو سال بعد آج بھی وہ مقدمہ نہیں بنا کیونکہ بن سکتا ہی نہیں تھا اکامہ بھی جھوٹ تھا پینیما بھی جھوٹ تھا سارے الزامات جھوٹتے آج جو یہ کہتا ہے آج جو یہ کہتا ہے کہ ساری کابینہ جو ہے وہ زمانت پہ ہے تو وہ ساری کابینہ اس لیے زمانت پہ کہ عمران خان تم نے جھوٹے مقدمات میں ان سب کو انتقام کے لیے اندر کرایا اور یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون نے شہباز شریف سمیت حمجہ سے عباس سمیت نواز شریف سمیت مریم نواز شریف سمیت شاید خاکان عباسی رانہ سنا اللہ احسن اقبال جتنے بھی مفتہ اسماعیل صاحب سعد رفیق صاحب حنیف عباسی صاحب امیر مقام صاحب سلمان رفیق صاحب یہ سب زمانتوں پہ ہیں لیکن یہ زمانتوں پہ اس لیے ہیں کہ تم نے انتقام پر مبنی جھوٹے کیس ان پر بنائے تھے اور فخر کی بات یہ ہے کہ ان سب نے سینہ تان کا ڈٹ کر تمہارے مظالم کا مقابلہ کیا تمہاری طرح نہیں تمہاری طرح نہیں کہ گرفتاری سے چھپ کے بنی گالا میں چھپ کے بیٹھے ہو خیبر پختون خا کے وسائل کے اوپر سامپ بن کے بیٹھے ہو میں نے سنائے کہ وہاں پر تکے اور سب کچھ چل رہا ہے کھانا پینا چل رہا ہے سب تو وہ سب وہاں پر چل رہا ہے سب وہاں پر چل رہا ہے وہ سب خیبر پختون خا کے عوام کی امانت ہے جس کو یہ بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں تو بات یہ کہ حقائق کو جان کے جی ہو اور جتنی دن عمران خان آج پشاور کے بنکر میں جا کے گرفتاری کے در سے چھپ کے بیٹھا ہے نا اور جہاں پوری خیبر پختون خا کی حکومت اس کی توازو اور آؤ بھگت میں لگی ہے اور وفاق پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے میں خیبر پختون خا کی عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں اور میں غیور پختونوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنا پیسہ ان پر خرچ ہو رہا ہے اگر یہ پیسہ خیبر پختون خا کے عوام پر خرچ ہوتا جتنا ٹائم اب کیپی کے وزیر اعلیہ ہاؤس میں عمران خان بیٹھ کے لگا رہا ہے اتنا ٹائم اپنے اس پچھلے دس سال میں اس نے خیبر پختون خا پر لگایا ہوتا تو خیبر پختون خا میں بھی ترقی آج لاہور کی طرح ہوئی ہوتی ہے بیٹھتے ہیں اگر کہیں جا کر تو خدمت کے لیے نہیں بیٹھتے تقریب کاری کے لیے بیٹھتے ہیں اور پھر کل پرسوں میں سن رہی تھی ایک نیا پروپیگنڈا کیونکہ جھوٹا خط جو ہے اس کی اس کا تیا پانچہ ہو گیا جھوٹی سازش کے ڈرامے کا تیا پانچہ ہو گیا میں مجھے جان کا خطرہ ہے میں قتل کر دیا جاؤں گا اس کا تیا پانچہ ہو گیا لانگ مارچ کا تیا پانچہ ہو گیا تو اب ایک اچانک نئی بات آئی ہے کہ حکومت پاکستان نے شاید کوئی وفد اسرائیل بھیجائے ایک منٹ وہ قطع نظر اس بات سے کہ اس نے کیا الزام دی ہے اس کے اپنے لوگ اس وفد میں شامل ہے جو اس کے فائننسیز ہیں اس کا حکومت پاکستان سے کوئی تعلق نہیں حکومت پاکستان آج بھی اپنے فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور اسرائیل سے بات کرنا تو کیا کبھی مڑ کے اسرائیل کی طرف نہیں دیکھے گی میں لیکن دوسروں پہ تم الزام لگاتے ہو تو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان میں اگر کوئی واحد شخص ہے جس کے تانے بانے سیدھے اسرائیل سے ملتے ہیں جس کے خاندانی لنکس اور کنیکشنز اسرائیل کے ساتھ ہیں اس کا نام ہے عمران خان اور یہ وہی ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے ایک مسلمان پاکستانی کے مقابلے میں جب میئر کا الیکشن آیا لنڈن کے میئر کا اس نے پاکستان کے مسلمان کے مقابلے میں ایک اسرائیلی زیک گولڈ سمیت کی جو اس کا سالہ تھا اس نے اس کی کیمپین چلائی تو میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا میں دوبارہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اس قسم کے گھٹیا پروپیگینڈے کی طرف تم آئے بھی نا تو تمہیں ایسا مو توڑ جواب ملے گا کہ تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور آخر میں میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے خیبر پختونخواہ کے عوام سے اس ایس ایم ٹی کے ذریعے اور اپنے خطاب کے ذریعے اور پاکستان کے تمام نوجوانوں سے ماں سے بیٹیوں سے بہنوں سے بزرگوں سے بھائیوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ایک شخص جو پاکستان کی ترقی پاکستان کی سالمیت پاکستان کے سکون پاکستان کے چین پر حملہ آور ہے اس شخص کو اس کا عبرتناک انجام تک پنچائیں تو یہ میری ایس ایم ٹی جو ہے یہ کے پی کے میں واپس جا کے یہ اپنا میسیج اپنے گلیوں میں محلوں میں دے گی اور جتنا اس نے پاکستان کی معیشت کا اور پاکستان کے ہر شعبے کا نقصان کر دیا ہے ہماری معاشی اقدار کا نقصان کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآنی آیات پڑھ کر یہ عورتوں پہ جملے کسنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لوگ کنفیوز ہیں کنفیوزڈ ہیں اس کے لوگ کہ اسلامی تچ دینا ہے کہ میوزک کا تچ دینا ہے کہ کیا تچ دینا ہے تو مذہب کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنے والا مذہب کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ہتھیار بنا کے استعمال کرنے والا اس سے زیادہ بڑا خطرناک شخص اور فتنہ پاکستان میں ہو نہیں سکتا تو سب مل کے یہ فیصلہ کریں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے اتحادیوں کی حکومت کے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں گے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ پاکستان میں امن ہوگا سکون ہوگا چین ہوگا حکومت کو کام کرنے دیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی نواز شریف کی سربراہی میں شہباز شریف جیسا وزیراعظم ہمیں ملا ہے ہم انشاءاللہ تعالی چند ماہ میں پاکستان کو ان بہرانوں سے نکال کر لے جائیں گے شکریہ شکریہ اب اس کے بعد سوشل میڈیا کی جو ہم نے میٹنگ کرنی ہے وہ عالمگیر آپ آئیں اور اپنی سٹراتیجی جو ہے وہ بتائیں اور اس کے بعد ہم اس میں فیصلہ کریں گے کیس کو اور بہتر کیسے کرنے آپ سب کا بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ participated موسیقی